شاندار استقبال شاندار انتظام اور شاندار اس بحفل میں چار چاند لگانے کے لیے مدہ رسول کو مدوٹ لیا میں بہت زیادہ آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ سبحان اللہ ماشاءاللہ وہ نے یہ ہنر بہت کم رکھتا ہوں بس گزارش یہ کروں گا کہ جو بات کہوں وہ پوری جیسے کہ ہمارے عصبائی نے بکا کی بات سنیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیلئے اور آپ نے تو اسٹیج پر ایسے سے لوگوں کو بلایا ہے کہ اگر وہ اکیلے کسی جلسے میں آ جائیں تو جلسے کے کامیابی کی زمانت بن جاتی ہے ادھر یہ شاعر اسلام ماشاءاللہ بڑا اچھا کلام پیش کیا اور دوسرے ہمارے اسد اقبال سب محفیلوں میں ہی چرچے میں نہیں رہتے بلکہ شوشل میڈیا پہ بھی گردش کرتے رہتے ہیں اور یہ معاملہ بھی ایسا کچھ ہے کہ جب انسان ترقی کرتا ہے اور جب انسان اچھائیوں کو چھوٹا ہے تو کچھ لوگوں کو یہ اچھائیاں اور کچھ لوگوں کو یہ بلندی راست نہیں آتی تو شوشل میڈیا پہ ہنگامہ اور ٹی آر پی لہنے کے لیے وہ ساری کوششیں کرتے رہتے ہیں مگر جسے اللہ بلند کرے کیونکہ جو ناتِ رسول پڑھتا ہے وہ غلامِ حسان ہوتا ہے اور غلامِ حسان ناتِ رسول اور حسان کا مقام یہ ہے کہ نبی فرش پڑھتا ہے نبی فرش پڑھتا ہے مگر حسان ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر نبی یہ دعا کرے اللہمہ اید ہو بیروح القدس اوپر بٹھایا اور جبریل کے سریعے اس صدا خان کو طاقت ملے یہ دعا دعائے نبی ہے اس لیے جب کوئی نبی کی نات اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس میں اس کا اپنا قصب اس میں اس کی اپنی محنت نہیں بلکہ مصطفیٰ کا فیضان ہوتا ہے سبحان اللہ بے شک تو اس لیے یہ جو ٹی آرپی والے ہیں اس پر توجہ منت دیا کیجئے بلکہ یہ سوچئے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں جو جانِ عالم ہے جو جانِ مسیحہ ہے جو جانِ کائنات ہے جو مقصودِ کائنات ہے اس کی اگر کوئی تعریف کرنے والا ہے تو اس کا مقام ہمارے قلب میں ہے اور ہمارے سر پر ہے